ایڈی جی جون اکیل کمار کی ادخشتہ میں انیکسی بھون کے سبھاگار میں ابھیو جن ویرو کے سمان سماروں کا آئیو جن کیا گیا اس دوران ایڈی جی جون اکیل کمار نے ابھیو جن ویرو کو پرسستی پت رواس میں تیچھو نے دے کر سمانت کیا جس کے سمانت میں ایڈی جی جون اکیل کمار نے بتایا کہ گورکپور جنپد نے ابھیو جن چیم کے ساتھ وشیز پریاس کیا ہے چیم نے جنپد کے اپرادیوں کو سجا دلانے میں وشیش یوگدان دیا ہے جس میں بہت سے اپرادیوں کو عمر قید کی سجا ہوئی ہے جس سے پیڑت کو نیائے مل پایا ہے اس میں پولیس سے لے کر نیائے تک سے سبھی ادھکاریوں وکرمچاریوں کو سمانت کیا گیا ہے جنہوں نے اپرادیوں کو سجا دلانے میں اپنی بھومی کا نبھائی ہے انہوں نے کہا ابھیو جن ٹیم نے سو اپرادیوں کو آجیون کاراواز کا سجا دلائیا ہے جو کی بہت اچھی سفلتا ہے اس اوسر پر مندلہ یکتر روی کمار این جی ڈی آئی جی جی روین رگوان ایس اس پی جاکٹر گورو گروار ایس پی سیٹی کرشن کمار وشنوی ایڈی ایم سیٹی وینیت کمار سنگ ایس پی ساؤت ارون کمار سنگ ایس پی نورت منوش کمار اوستی سیو کینٹ سیام دیوبین سہیت انی ادھکاری موجود رہے اس سمبند میں گورکپونیوں سے بات کرتے ہوئے ایڈی جی جون اکھل کمار نے کہا ایڈیو کی کوٹ مانیٹرین سیل کا گھٹن 2018 میں تبکالی دین جی صاحب یہ ایک پہ پہنپتر سے ہوا تھا اور تب کچھ یہ سیل آئی رہت ہے لیکن دائرہ 2018 سے 19 سیور پڑھایا گیا 20 سیور پڑھایا گیا 21 سیور پڑھا اور 22 میں یہ شروع ہوا تھا بجھلے 3-4 سالوں کے آمڑوں کے حساب سے وہ ٹائرے ٹیز جون کو اس نے دوہرہ ستر ہو گیا اور سب سے مہم پرکوڑ ہے کہ سب بیٹیوں کو آجیباً کار آباز ہو چکا ہے سب ساہب اور ڈی آئیدی ساہب دلائن تھی کہ اگر دس فرس یا اس سے اُدلط نہ گولی چلی نہ ملدوگ نہ مکتمہ لکھا گیا اوٹنے لوگوں کا ایر کاؤنٹر میں خانمہ ہوتی کرتے ہیں کہ ایتیس دسمبر 2022 کو یہ ایسا ٹارکٹ ہم فکس کرے گی کہ آگے 23, 24, 25 کے لیے وہ بڑا مل کا پتھر ہوگا میں اس طرح کے آئیدنوں میں سواگت کی ایک پرمبرہ ہے تو سواگت میں سب سے پہلے میں اس پی سیدی سکتا ہوں ہماری پاس جو بھی لطا پس تھے ہم نے اپنے بیچ آدھرڑی لوگوں پہ سممان نے سواگت میں سمرپک کیا لیکن وہیں ایک پرمبرہ سبتوں سے بھی سواگت کی ہے اور اس پرمبرہ کا نرمہن کرنے کے لیے میں اپنے آدھرڑی SSP مہدے سے بینم مرہ نورد کروں گا کہ آئے ہوئے سبھی عطیتیوں کا مہنی جنوں کا سواگت کریں آج کے اس کارے کرم میں منچ پر پستر آدھرڑی ہے ایڈی جی سر آدھرڑی ہے کمیشنر سر آدھرڑی ہے بی آئی جی سر ہمارے ڈی جی سی صاحب ہمارے ڈی جی فوسی کرشن صاحب جنپدی پولیس کے اور پرشاسن کے سبھی سینر ادھرڑی گھر اور واسطت میں آج کے اس کارے کرم کے مکھی عطیتی کے روپ میں جیسا کی نام لکھا گیا ہے ابھیوجن بھیر میں کہوں گا ایک بات تالیاں بجا کے ابھیوجن بھیروں کا سکتہ ہے ہمارے ڈی جیسا کی نام لکھا گیا ہے ہمارے ڈی جیسا کی نام لکھا گیا ہے یہاں میں سپرا ہوں کرموں میں تیسا روپس آدھرڑ آرچی بھارت ملک رو بھاگی یہ گینپیان آرچی مریض کمار یاد ہوگا کہا ساتھ مگرموں میں سودہ لوگ کو سیا کرائے whilst ڈیём ہے ڑھرڑھ convinced ڈیجا ڈیجا ڈی ڈی vari ڈی ڈی مجھے مجھے شکریہ 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 بہت سارے پولیسیز اپنے آپ تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن اس مشہ میں کیونکہ یہ پولیس کا بڑا پریاست چل رہا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں پردیش سرکار سے لے کر پولیس کی بھاگ میں ہم لوگوں کا ایک پریاست ہے پریاست کے ہم لوگ نیرانتر کے پیچھے ہے کہ ہماری ابیوجن کا کاڑی ہے اس کو بھی پراتمکتہ کے ساتھ کام کرے اور جانت سے جانت لوگوں کو سجا ہلا پا ہے اس منچہ کے ساتھ گورو نے جب یہاں کا پدبھار سوالہ اور اس میں پورجہ انہوں نے دیا ہے اور جس کا نتیجہ آج آپ سبھی لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں میں گورو کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نوڑا لدکاری ہے تو اس کے نیم سے لے کر پچھلے جو اس پی ساؤت ہے انہوں نے کوئی بھی کل ہم ہم ریڈی جی سر سے ہم لوگ ڈسکس کرنا ہے تو میں نے سر سے یہی وشائی کہہ رہا تھا کہ سر کوئی نوڑا لدکاری اگر کسی کام کو اپنا خود کا کام کی جیسے اپنائیں گے نہیں ہے تو ہمارا بڑے بڑے چیزیں جو ہم لوگ حاصل نہیں کر پاتے اور گورنپور میں اس بھاویا کارکرام کے لیے یا اتنا بڑا اطلب دی کے لیے جو ٹیم ہے اور ٹیم کو ہمارے نوڑا لدکاری ایس پی ساؤت ہے یہ ٹیم یا مانیٹرین سیل کے سارے لوگ انسپیکٹر اور باقیوں کے ابھی آپ لوگوں نے ان کو سممانیت کرتے ہوئے سبھی لوگوں نے دیکھا ہے یہ سبھی لوگ مل کے یہ ہوا ہے اور جو ان کے باقی مانیٹرین سیل کے پرباریوں کو بھی آج اس لیے ہم نے بلایا ہے کہ آپ لوگ بھی ایک بار دیکھیں یہ گورنپور تک سیمیت نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے رینج تک بھی سیمیت نہیں ہونا چاہیے دیرے دیرے پورے پردیش میں اس پرکارگاہ ہو اور ابرادیوں میں ایک ڈھر ہونا چاہیے اور اس پروگرام کا سب سے ایمپورٹنٹ جو عیوزن کے بھی ہے یہاں میاں کے لیے گوہار کر کے جو اتنے دن کے لیے لڑے ہیں اور آج بھی اس سسٹم کے اوپر وشفاظ کر کے جو بیٹھے گئے ہمارے اس دیش کی جنہتہ ہیں اور ہمارے میڈیا کا امرے ساتھی ہیں میں اس لیے کہتے رہتا ہوں اور بہت کم فنکشنز پر اٹن کرتا ہوں کیونکہ بہت بار ہر کمکشن میں کی ان کا بہتتا ہے دو منٹ کے لیے آئیں گے پروگرام میں پورا نہیں بیٹھیں گے ادھیکاری اٹھکے چلے جانا اور ویسے ہی بہت چیز چلتے رہتے ہیں مگر کچھ پروگرامز ایسا ہوتا ہے وہ واسطہوں میں آپ کو گھر و میسوس کرنے کا سمجھ دیتا ہے بہت دن کے بعد میں کھل کے کہہ سکتا ہوں اور بہو کو کر کے بھی کہہ سکتا ہوں ایسا ہوتا ہے کو بہت کم اٹھک کرنے کو ہمارے پروگرامز جب وہ پاسوان جی کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کی ہتھیا ہوتی اور آج ان کو سجا ہوا ہے کہ اس سماج کی جو لاش پنا گئی تک ہم لوگ نیائی دلا پائیں گے آج ہم لوگ اس کرسی میں بیٹھنے کے لئے لائک رہیں گے گرم نیسوس ہوتا ہے کچھ ہی فنکشنز میں میں ڈی جی صاحب کو ڈی جی صاحب کو ڈی جی صاحب کو ڈی سی صاحب کو اور ارون کو مطلب دھائی دل سے میں دنیوات دیتا ہوں ایسا فنکشن آپ نے ارگنیز کیا ہے اور مجھے واسطوں میں بہت خوشی ہے اور اس پروگرام اٹک کرنے سے مجھے خود کو ایک گھر محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس سرویس میں ہیں اور آج اتنے جنتہ کو ہم لوگ مدد کر پا رہے ہیں جی صاحب نے کہا یہ یدیا ہے اور ارون نے کہا کہ ایک چھوٹا بھی کرنچاری اس میں کیا کر سکتا ہے اس کی نتیجہ کیا ہو سکتا ہے ہم لوگ انہیں آج کر کے دکھایا ہے واسطوں میں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں آپ کو آج محسوس ہونا چاہیے کہ اتنا گرب ہو کر کے ہم لوگ جا سکتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کا ایک پارک ہے اور ہم جو لاسٹ آدمی تک نیائے دلانے کے لیے پرائیس کیا جاتے ہیں اور یہ جنتہ جو بار بار ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ جڈیشیری کے بارے میں نے کل ہی مرے بچوں کو پڑھا رہا تھا جڈیشیری کے بارے میں ہم لوگ وہی پڑھتے ہیں کہ لینٹی ہے ایکسپنسیل ہے یہ سب ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی بشواس کر کے ہمارا سسٹم میں جنتہ انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس جنتہ کو ہم جب نیائے دلائیں گے تو جو خوشی ہم لوگوں کو محسوس ہونا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہوتا ہے یہاں پر سارے جو ابھیوجن سے جڑے ہوئے ہمارے ساتھ ہی جو ابھیوجن بیر یہاں پر پسٹت ہوئے ہیں ہمارے جو وادی پکش ہے جو پیوڑی پکش ہے جو پیوڑی پکش ہے ان کے ٹی پریجین ہے یہاں پر میڈیا کے بندو میرا سبھاغ ہے کہ آج یہ ٹاریکرم ہوا اور ہمیں اس ٹاریکرم میں بولایا گیا یہ جو پلکتہ ہے یہ جو پلکتی ہے یہ کوئی سادھارا نہیں ہے اور اسی کاران ہم لوگ یائے کھٹا ہوئے ہیں جب یائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سو لوگوں کو آجیبن کاراواز دیرا رہے ہیں بہت بڑی پلکتی ہے ایک سال کے اندر میں انہوں نے کئی بڑے شہروں کے نام ابھی بتا بھی رہے تھے کہ ہم آنکرے ہم آدھی پہ نہیں پہنسے پچاس پہ اور گورپور جنپد سو آگڑے پانچے اور یہ جو بلکتی ہے آپ سب کی ایک جو پہنچیں پروسیکیوٹر جو جی جی سیز ہیں ہمارے ایٹی جی سیز ہیں جو ہمارے اسٹیوز ہیں ہمارے جو پیروکار ہیں کوٹ پوریس ہیں سبھی لوگ مل کر ہمارا جو وادی پکچے سب مل کے لگا ہوگا دب جہاں جاں کر آپ پہنچیں اور ایک سنیو جی دھن سے جس پرکات سے جنپد گورپور نے اس کو دشا دی ہے میں پدھائی کے پاتھ رہے ہیں پورے جنپد میں ہم لوگ اس ایک سو 111 کے آگڑے آپ بھی بتا رہے ہیں جب وہ 105 جب کچھ آج بڑھ گئے ہیں 111 کے آگڑے پہ آجیوان کاراباز تکریپ تین سو ساٹھ کے اوپر بھورپور میں اپراگو میں بھی سجا ہوئی ہے اور میں ابھی اسٹیٹسٹکس میں سارے جون کے بھی مگایا تھا اور جون میں یہ فکر جو بڑھ گئے آجیوان کاراباز تکریپ ہم لوگوں نے تین سو ساٹھ کہ اوپر گروز کر لیے ہیں اور قریب 1950 لوگوں کو سجا دکھا لیے ہیں یہ جتنے بھی پریجن ہوں گے جن لوگوں کو یہ نیائے ملا ہے وہ سب آپ کو دعائیں دے رہی ہوں گے ان کی دعائیں آپ کو یا آپ کی پریوار کو لگ رہا ہوگا یہ آپ ہمیشہ دھیا رکھئے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں ہمیں نہیں پر گیم پیٹ لیتا ہے ہم جو سماج میں اچھا برا یہ ایسی شکتی ایسا بھاگ ہے اور ایسا آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ کسی کا آہ لے سکتے ہو اور آپ کسی کے دعا لے سکتے ہو تو آج ان سب ہی اچھے کاروں سے آپ نے دعا لی ہیں یہ دعا ہے آپ کے اور آپ کے پریجنوں کو کہیں نہ کہیں لاب دے گی اور جیسا کمیشن صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اس سیوہ میں ہم ہوں گاتے ہیں جس بھاپس ہم ہوں گاتے ہیں اصلی ادیش یہ ہی ہے کہ ہم نیائی کی اس جو پرکریہ ہے اس کو پون کریں اور جو دوشی ہے اس کو سجا دلائیں اور اس کو اپنی جگہ دکھائیں تو بہت 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 بہتائی گورٹ پول میں اپنی نوکریہ کو اگر میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں تو مجھے یاد ہے ایزئر یانگو آفیسر میری لکھنوں میں پوسٹنگ تھی 97-98 کی بات ہے اور ایک مرڈر ریپورٹ ہوتا ہے لکھنا ہوں میں اور میں جاتا ہوں جو سرکل آف سرکر میں اور موقع پہ جاتا ہوں اندران اگر میں ہوتی ہے اور جب میں پہنچتا ہوں تو میرا سرکل چھتا نہیں تھا پورٹ کہیں جاتا تو پتہ چلتا ہے سب گوراپور کا کوئی مافیا جو مارا گیا اور کس نے مارا وہ بھی گوراپور کا پرکھیات مافیا میں نام نہیں لے رہا ہوں پہلی بار مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا گوراپور شہر بھی ایسا کوئی نیا ہے افسدہ بہت آگے نہیں تھا شہر انترکردیس کے بارے بھی حال کے آدمی تھے تو گوراپور کے بارے میں نبے کی دشک کیا کیا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک کافی چپچت شہر مانا جاتا تھا گوراپور اور آج ہم فاس فوروڈ آتے ہیں پچیس سال آگے آتے ہیں ماریا مطمدری جن کے مشل نترتب میں پچھلے پانچ سال میں جو دشا بدلی ہے اس راجے جسر مشل صاحب نے کہا کہ آج اتر پردیش اتر پردیش سہی روح میں مانا جاتا ہے ایک سیف راجی کے مانے میں جاتا ہے اس سبھی کا یوگدان مانے مطمدری جی کو جاتا ہے جو مکر روح سے ایک سپسٹ نہیں تھی کہ اپرادیوں کے برود کاروائی کرنے کے لئے ہم لوگوں کو کہتے ہیں ایک ہی وقت میں ہمیشت سنتا ہوں کہ قانون اپنا کام کرے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ سم مل کر ایک تشاہ میں کام کر پا رہے ہیں اور آج آپ لوگ اتنی بڑی سفلتہ وہ لپاگی رہو اور اس کو اور آگے نکس لے جا رہے ہو ڈے آگے ڈے آگے ڈے آگے دیکھیں ابھی اس ورش گورکپور نے اپنی ابھیوجن ٹیم کے ساتھ بشیس پریاس کیا ہے جگن اپرادوں میں جو اپراد ہی ہیں ان کو سجا دلانے کے لیے اور پوری کی پوری ابھیوجن ٹیم اس میں لگی ہے جس میں ہمارے ڈی جی سی ایس پیوز کوٹ موریڈ پیروکار سب انسپیکٹر سبھی لوگ نے ایک جو لگے ہیں اور میسٹر آرون ایس پی ساؤت اس کے نوڈل آف سر ہے کافی اولیکنی سفلتا پائی ہے اور اس میں قریب سو کا آکرہ پرار کر لیا انہوں نے آجیون کارباس میں اور قریب ساڑھے تین سو سے اوپر لوگوں کو بیوین اپرادوں میں سجا ملی ہے تو ایک بہت اچھا میں کہوں گا کہ اولیکنیت سفلتا ہے اور اسی کرم میں آج جن لوگوں نے اس میں یہ وشیش اوک دیان دیا اس کو سمبانیت کیا گیا اسی کارکرم میں ہمارے پاس دلانے موسیقی